ویورز جلتی جلتی آج ہیں کیونکہ آج ڈبل سٹوری کی قیمت میں سنگل سٹوری بنگلہ میں آپ دوستوں کے لیے لے کے حاضر ہو چکا ہوں وہ بھی مین روڈ سے واکنگ ڈسٹنس میں تو اسلام علیکم ویورز اسکری پروپٹیز کے بلیٹ فارم سے میرا نام اومیر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویورز آپ اس کا فرنٹ ڈیلیویشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیک چیک کر بیان کر رہے ہیں کہ اس کا خوبصورت فساد مالک کے ہاتھ کا بناو مکان ہے مالکی بناو مکان آپ کو یہ دیکھنے کا ملتا ہے سامنے آپ کو سیکورٹی سسٹم ہی نظر آ رہا ہوگا آپ کا جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کے لیے یہاں پر مورچہ بھی بنایا گیا ہے پانی بجلی گیس تینوں فسیلٹیز آپ کو اس گھر کے اندر مجود ملتی ہیں مین روڈ سے واکنگ ڈسٹنس میں آپ اس مکان کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور سنگل سٹوری کی قیمت ویورز ہم نے اس کو کس وجہ سے دی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو کے انڈ میں ہم بتائیں گے اور اس کی تمام تک ڈیٹیلز اس کی ڈیٹیلڈ لوکیشن اور اس گھر کی پرائز ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انڈ تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ ریلویشن میں چار چار بھیم آپ کو ڈیزائن ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تین فرنٹ پر بھیم دیئے گئے ہیں اور دو دو بھیم بیک پر دیئے گئے ہیں سامنے گلی کے ویو دیکھ لیجئے سامنے ٹکر پر آپ کو اس کا مین روڈ نظر آ رہا ہوگا کچھ سیکنڈ واکنگ ڈسٹنس پہ آپ اس مکان سے مین روڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں تین سے چار گھر اگر آپ پیدل آگے چلتے ہیں تو آپ کا مین روڈ آ جاتا ہے ریڈ سیٹ سے بھی گلی کے ویو دیکھ لیجئے کتنی خوفصورت قسم کی لوکیشن ہے پرائیم قسم کی لوکیشن ہے بسم اللہ پڑ کے ویورز انٹر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیلڈ کے ساتھ انٹور تو یہاں مٹر چکے ہیں اس کے کارپوچ کے اندر کارپوچ میں انٹرنس کے ساتھ ہی آپ کو اس کے خوفصورت قسم کے بیم نظر آ رہے ہوں گے تین تین مین بیم ڈیزائن کر کے اس کے خوفصورت فساد کو بہت ہی خوفصورت بنایا گیا ہے اور دو دو بیم اس کے پوشنز میں ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فرنٹ الیویشن میں انٹرنس کے ساتھ ہی اس کے اندر کیاری ڈیزائن کر کے اس کے خوفصورت فساد کو ڈیزائن کیے گیا ہے اس کے بیم دیکھئے کتنے سولڈڈ قسم کی بیم آپ کو ڈیزائن ہوئے ملتے ہیں اور یہ دو بیم اس کے فرنٹ پوشن پر بھی ڈیزائن ہوئے ملتے ہیں اور ویورز گھر کا فرنٹ الیویشن یہ خود بیان کر دیتا ہے کہ یار یہ واقعی آونر میڈ ہاؤس ہے یا پھر ٹھکداری ہوا وہاں کام آپ کو اس گھر کے اندر ملے گا لیکن یہ گھر آپ کو ملکی بناو مکان ملے گا آونر میڈ کر سیکشن ملی گی گھر کے انٹرنس کے ساتھ ہی آپ کو دو سے تین گھاڑیوں کی پارکین دیکھنے کو ملتی ہے دو سے تین سڈانس آپ ایزیلی اس کے اندر اکمیڈیٹ کر سکتے ہیں ایک ایک ایکسیس اس کو جاتی ہے ڈرائنگ روم کی جانب اور ایک ایک ایکسیس اس کو جاتی ہے اس کے ٹی وی حال کی جانب ریڈ سیٹ پر اس کے اندر گھرری آریا چھوڑا گیا ہے ریڈ سیٹ پر بھی گھرری آریا چھوڑا گیا ہے بیک سیٹ پر بھی گھرری آریا چھوڑا گیا ہے اور لیفٹ سیٹ پر بھی گھرری آریا چھوڑا گیا ہے تینوں سیٹ پر اس کے اندر گھرری ڈیزائن کی گئی ہے اور میڈ میں اس گھر کو ڈیزائن کی گئی ہے یہ بیک سیٹ پر بھی گھرری دیکھ لیجئے لیفٹ سیٹ پر بھی اس کے اندر گیرری ڈیزائن کی گئی اور ویورز ایج ایس سیکنڈ پوشن پر بھی یہی سیٹنگ کی گئی ہے سیکنڈ پوشن پر بھی تینوں سیٹ پر گیرری دی گئی ہے یہ ایک بیک بلی سیٹ پر آپ اپنا اس کو سٹور روم بنائیں یا اس کو اپنا سرونٹ کوارٹر بنائیں یہ پھر آپ کی چوائے سے ایک روم اس کی بیک گیرری بھی سیٹ پر چھوڑا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بور اس کے اندر مجود ہے اس کی بیک گیرری بھی کیا گیا اور کافی زبردست مانی آپ کو اس گھر کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کھلا ڈولا پانی اس ایریے کے اندر مجود ہے اور اس گھر کے اندر بھی مجود ہے اس دور سے آپ اندر والی سیٹ سے اپنے روم سے ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے سرونٹس وغیرہ آپ کے جو ہے وہ اس روم والی سیٹ سے بھی ایکسیس کر سکیں گے تو ویورز ابھی جا کے بڑھتے ہیں گھر کے اندر اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جلدی کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اینر ٹور کیونکہ ویورز آپ نے سکپ سکپ کر کے نہیں دیکھنا آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو سکے اور ایک ایک چیز آپ کو کلیرلی اس ویڈیو کے اندر سمجھ آئے گی تو ویورز ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس کے ڈرینگ روم کے جانب تو یہ ایمیٹر جو کی ہیں اس کے ڈرینگ روم کے اندر کافی ویڈ بڑھ ڈرینگ روم ڈیزائن کیے گیا اور کافی ماسٹر یہ ڈرینگ روم آپ کو ڈیزائن ہوا ملتا ہے نیچے اس کی خوبصورت فلوننگ جو ہے تف ٹیل کی فلوننگ کر کے اس کی خوبصورت فلوننگ کو ٹیکویڈیٹ کیے گیا اور ونٹیلیشن منڈو دیکھ سکتے آپ کہ اریجنل وڈ کی مدد سے اس کی تمام ڈورز کو ڈیزائن کیے گیا اس کی ونٹیلیشن منڈو ڈیزائن کی گیا اور اریجنل دیار لگائی گیا اس کی والز پہ بھی آپ کو اریجنل دیار لکڑی ڈیزائن ہوئی ملے گی جب میں اس کے کچن کے اندر جاؤں گا تو وہاں پر جا کے آپ دیکھئے گا کہ اس کی تمام والز کے اوپر بھی اریجنل دیار لکڑی لگائی گیا اور اس کے تمام ڈورز اریجنل دیار لکڑی کے سولڈ ڈور ڈیزائن کیے گیا تو یہ یہاں سے ڈرینگ رومل سیٹ سے بھی اس کے ٹی وی حال کو ایکسیسر دی گئے اور اس کی مین انٹریس سے بھی اس کو ایکسیسر دی گئے جالی والا دور بھی ڈیزائن کیے گیا دوسرا دبل دور بھی ڈیزائن کر کے اس کی ٹی وی حال کی انٹریسر دیزائن کی گیا تو یہاں سے بھی اور سام انٹر ہوتے ہیں اس کے ٹی وی حال کے اندر ریڈ سیڈ پہ اس کے اندر سٹے تو آگی گیا جو کہ آپ کو اس کے سیکنڈ پویچن میں جانے کیلئے ایکسیس کر رہی ہیں اور لیپٹ سیٹ پر آ گیا اس کا اوپن کچھر نیچے فلورنگ اب اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ تف ٹیل کی فلورنگ کر کے اس کی خوفسرت فلورنگ کو ٹیک وریڈ کیے گیا اور اس کی والز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل دیار لکڑی کا استعمال کر کے اس کی وال کو ٹیک وریڈ کیے گیا ایک ایک سیس اس کو بیر مین کی جنب سے دی گئی ہے اور دوسری ایک سیس اس کو اس کے ڈرینگores والی سیٹ سے دی گئی ہے ایک کورویو آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے اس کے ٹی وی حال کا دو بیٹ رومز یہ ڈیزائن کیے گئے بڑے بڑے ماسٹر بیٹ رومز ڈیزائن کیے گئے اور یہ آگیا اس کا بڑا کمرہ نمہ کلوز کچن کچن کی والز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل دیار لکڑی کا کام کر کے اس کی کچن کی والز کو ڈیکوریٹ کیے گئے اور نیچے ٹیلز کا استعمال کی گئے ہیں اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبینٹس کا کام کر کے میڈ کے اندر کیبینٹس اسٹال کر کے اس کی کچن کو اور بھی خوبصورت بنائے گئے یہ اس کی کیبینٹس دیکھنی جئے کتنی بڑی بڑی کیبینٹس آپ کو اس کے کچن کے اندر ڈیزائن ہوئی ملتی ہے اور بڑا کمرہ نمہ کچن ہے وائیڈ کچن یہ ڈیزائن کیے گئے بہت ہی زبردست کسم کی لکڑ آپ کو اس کچن کے اندر ڈیزائن ہوئی ملتی ہے وائٹر پروف یوی شیٹ کا استعمال کر کے اس کے کلوز کچن کو ڈیکریٹ کیے گئے اور سم نے بھی اس کے اندر کبرز اسٹال کی گئے ہیں اس وال کی کمپلیٹ وال پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کچن کے اندر بھی کبرز کو انسٹال کیا گیا ہے یہاں پر بھی آپ اس کی کیبینٹس دیکھ لیجئے شلفے بھی اس کے اندر بڑی بڑی شلفے ڈیزائن کی گئے ہیں اور بڑی بڑی کبرز آپ کو اس کچن کے اندر ڈیزائن ہوئی ملتی ہے اور باقی جو والز ہیں اس کے والز کے بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل دیار لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے سم نے اوریجنل دیار لکڑی کی کیبینٹس اسٹال کی گئے ہیں اور لہسانی شیٹ کی مدد سے یوی شیٹ کی مدد سے باقی جو کیبینٹس ہیں ان کو ڈیکوریٹ کیے گیا اس کیچن کے اندر تو ویورز یہ ہم بڑھتے ہیں اس کے فرسٹ بیٹ روم کے اندر فرسٹ بیٹ روم دیکھئے کتنا بڑا دور کوالٹی اس کی دیکھئے کتنی زبردست کی دور کوالٹی آپ کو اس روم کے اندر ڈیزائن ہوئی ملتی ہے اور یہ وہی روم ہے وہی دور ہے جو میں نے آپ کو باہر لانڈری سیٹ سے ویڈٹ کروایا ہے آپ کے سرونٹس وغیرہ یہاں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کے باہر لانڈری ایریا کو ایکسیس کر سنگیں گے اور یہ بیک والی سیٹ پر اس کے اندر کب بٹس دیزائن کی گئی ہیں کمپلیٹ وال کے اوپر آپ کو اس روم کی کب بٹ ڈیزائن ہوئی ملتی ہیں اور یہ ساتھ آ گیا اس کا اٹیج ویش روم اٹیج ویش روم کے اندر خوبصور ٹائل بر کیے گیا شاوری ایریا ڈیزائن کیے گیا بیسن ایریا ڈیزائن کیے گیا اور چھوٹی سی منٹلیلیشن وینڈو جس کو بہر جو ہے وہ گیری ایری کے جانب ایکسیس دی گیا ہے تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب سیکنڈ بیڈروم بھی ایس کمپیئر ٹو فرس بیڈروم کافی بڑا اور کافی ماسٹر بیڈروم بھی ڈیزائن کیے گئے اور یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم چیک کریے کتنا بڑا اور کتنا ویڈ یہ سیکنڈ بیڈروم ڈیزائن کیے گیا اس کے اندر بھی نیچے جو فلورنگ گیا وہ ٹف ٹائل کی فلورنگ کی گیا ہے سامنے کمپلیٹ والگ پر اس کے اندر کیبنرز اسٹال کی گئی ہیں ریڈ سیٹ پر آپ کو ونٹلیشن ونڈو مل رہی ہے جو کہ اس کے باہر گیری ایری کی جانب آپ کو جانے کیلئے ایکسس کر رہی ہے تمام رومز کے اندر آپ کو ونٹلیشن وغیرہ مل رہی ہے اگر آپ یہاں کی لیڈ ساف کر دیتے ہیں وہ بھی آپ کو ویورز ونٹلیشن وغیرہ تمام بیڈرومز کے اندر بھی اٹی ویش رومز کے اندر بھی اور ٹی وی حال ڈیزائن کیے گئے اور خوبصورت قسم کے ٹائل ورک کی مدد سے اس کے اٹائیوش روم کو ڈیزائن کیے گئے انٹلیشن والا گارہ ویورز یہ تینوں سیٹس پہ گیری ایریا چھوڑ دیں کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ریان کی ساری لائٹس آف کر دیں تو بھی آپ کو انٹلیشن وغیرہ ملتی رہے گرمیوں میں بھی آپ کو انٹلیشن ملتی رہے اور سردیوں میں بھی آپ کو دو وغیرہ کی انٹلیشن یہاں سے ملتی رہے تو فرس پوشن ہم نے ٹور کر لیے کمپلیٹ اب بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے سیکنڈ پوشن کی جانب سیکنڈ پوشن پہ جانب یہ جو سٹیز ڈیزائن کی گیا اس پہ اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریشنل دیار لکڑی کی مدد سے اس کی گریل کو ڈیزائن کیے گیا اوریشنل دیار لکڑی کی گریل اس کے اندر ڈیزائن کی گیا اور یہ ہم انٹرل چکے ہیں اس کے سیکنڈ پوشن کے اندر سیکنڈ پوشن پہ انٹرس کے скے ساتھ ہی آپ کو ایک بڑا اس کا ٹی وی ہال ڈیزائن ہوا ملتا ہے ٹی وی ہال کے اندر آپ کو سامنے بڑی کمپٹس بڑی می ڈیا وال ڈیزائن ہوئی ملتی ہے جو کہ کمپلیٹ وال کے اوپر اس کے اندر ڈیزائن کی گیا اور پرانی اوریشنل وڈ کی مدد سے اس کی تمام میڈیا وال کو بھی ڈیزائن کیے گیا اس کی منجلیشن منڈوز کو بھی ڈیزائن کیے گیا اور اس کی والز کے اوپر بھی اوریجنل دیار لکڑی کا استعمال کر کے اس کی والز کو ڈیکوریٹ کیے گئے یہ اس کی میڈیا وال دیکھئے جو کہ کمپلیٹ وال کے اوپر ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ ریڈ سیٹ پر اس کو ایک اکسیس دی گئی ہے ڈرینگ روم کے جانب دوسری اکسیس اس کو دی گئی ہے بہر ایرس کے جانب اگر آپ کی بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ اس ٹیڈس پہ جا کے سکھ کا سانس لے سکتے ہیں تو یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے ڈرینگ روم کے اندر تو یہ ہم انٹریل چکے ہیں اس کے ڈرینگ روم کے اندر انٹریلس کے ساتھ ہی آپ کو اوپر اس کا فانوس ڈیزائن ہوا ملتا ہے نیچہ آپ اس کی فلورنگ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت قسم کے ٹیلز کی فلورنگ کر کے اس کے ڈرینگ روم کو ڈیکوریٹ کیے گئے اور کمپلیٹ وال کے اوپر آپ کو اس ڈرینگ روم کی کپ برز ڈیزائن ہوئی ملتی ہیں اور دو بیڈ روم کے برابر اس کا یہ ایک ڈرینگ روم ڈیزائن کیے گئے سامنے منٹریلیشن منڈو بہت ہی زبردست قسم کی وڈ وار کی مدد سے اس کی منٹریلیشن منڈو کو ڈیزائن کیے گئے اور یہ آگی اس کی کیبینٹس جو کہ کمپلیٹ وال کے اوپر آپ کو اس کی کیبینٹس ڈیزائن ہوئی ملتی ہے یہ چیک کر لیجئے آپ کا کافی سارا سمان ان کیبینٹس کے اندر آ جائے گا کیونکہ کمپلیٹ وال کے اوپر ڈیزائن ہوئی ملتی ہے اور اندر لیفٹ سائٹ پر بھی اس کے اندر کیبینٹس ڈیزائن ہوئی ملتی ہے اور اندر بھی ڈیزائن ہوئی ملتی ہے اور اس ڈرینگ روم کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ دو دو آپ کو کیبینٹس مغیرہ انسٹال ہوئی ملتی ہے اگر آپ اس کو ڈرینگ روم بنانا چاہتے ہیں ڈرینگ روم بنالیجئے اگر آپ اس کو بیڈروم بنانا چاہتے ہیں تو آپ بیڈروم بھی بنا سکتے ہیں یہ پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو اپنا ڈرینگ روم بناتے ہیں یا پھر آپ اس کو اپنا بیڈروم بناتے ہیں تو اس کی ڈور کوالٹی بھی دیکھئے کتنی سولیڈ قسم کی ڈور کوالٹی اس کے نے ڈیزائن کی گئی ہے جہاں سے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اس ٹیریس پہ کنڈی کھول لیئے اس دی تو یہاں سے آپ کو اس کے آس پاس کی میں لوکیشن دکھاتا ہوں ایریا دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے ایریا میں آپ کا یہ مکان موجود ہے اگر گھر میں آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو اس ٹیریس پہ نیچرل بیوٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر نیچرل فیلنگز کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیریس پر نہیں جانا چاہتے تو اس ٹیریس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں سیٹس پہ اس کو لانڈری اس گرریا چھوڑا گیا ہے گیری آریا چھوڑا گیا ہے اس گری ایریا کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام گھر کے بیوڈ رومز کے اندر بھی ٹی وی ہالس کے اندر بھی کے چن کے اندر بھی اور الگی tragic comes کے اندر بھی منٹلیشن مگد ایزیلی ملتی رہے تو لائٹ سیٹ پریگری بھی آپ دیکھ دیکھ دی جئے بیک سیٹ ویگری میں آپ کو چک کرواتے تو یہ बैक सेट वाली गैलरी भी देख दीजिए और इसके ओबरेड़ सेट पे लेट सेट पे भी इसको गैलरी अरिया छोड़ा गया है जैसे फ़र्स पोजिशन पे मैंने आपको तीनों सेट से गैलरी विलिड़ करवाई है एस इस सेकंड पोजिशन पे भी इसी तरह से गैलरी छोड़ी की है जैसे फ़र्स पोजिशन पे छोड़ी की थी और बहुत ही जबरदस किसम की सेटिंग इस बंगले के अंदर आपको डिजैन हुई मिलती है और दोसो बतर स्केर फीड के एसाफ से पुराने दस मरले हैं विवर्स ये बहुत ही जबरदस किसम की सेटिंग बहुत ही जबरदस किसम की कर्स्रेक्शन आपको इस खुबसरत गार के अंदर देखना को मिलती है اس کے ٹی وی ھالا کا بھی ھالا کا بھی ھالا کا لگی ہے اس کے ٹی ایشت کا بھی ھالا کا لگی ہے ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے سیکنڈ بڑڈروم PRO2 2 بڑڈروم پلnes بھی دیکھئے گا اس کے rus پہند تھو پیau مجھے ہیں وہ کافی wedding دیکھنا ہے اس کے بالماتے ہوں ٹکولیٹ کیے گئے ریڈ سیٹ پر منٹریشن ونڈو ڈیزائن کی گئی ہے سا ہم نے کبورٹس آپ کو ڈیزائن ہوئی ملتی ہیں جو کہ کمپلیٹ وال کے اوپر ڈیزائن کی گئی ہیں یہ ورڈیو دیکھ لیجئے اس کے کمپلیٹ بیڈروم کا کتنا بڑا کتنا ماسٹر بیڈروم اور کتنا ویڈ بیڈروم یہ ڈیزائن کی گئے اور یہ آگی اس کی کبورٹس جو کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ وال کے اوپر ڈیزائن ہوئی ملنگی جتنے بھی بیڈرومز ہیں تمام بیڈرومز کے اندر آپ نے دیکھا کہ کبورٹس انسٹال ہوئی ہے کمپلیٹ وال کے اوپر کبورٹس انسٹال ہوئی ہیں اور ڈرنگ روم کے اندر کمپلیٹ وال پر دو دو کبورٹس آپ کو ڈیزائن ہوئی ملتی ہیں کافی سارا سمان سٹور کا سمان اور اپنا سمان آپ ایزیلی ان کبورٹس اندر رکھ سکتے ہیں اور یہ آ گیا اس بیڈروم کا ٹائش روم ٹائش روم کے اندر خوبصور کئی ہوگیا گیا شاوریریڈریڈزین کی گیا گیا بیسنریڈریڈر دیزین کی گیا گیا اور انگلیسٹ انسٹال کی گئی گیا ایک بیڈروم کے اندر انڈر انڈیسٹ انسٹال کی گئی تھی اور ایک بیڈروم کے اندر انگلیسٹ اسٹ حد کی گیا تو اگر آپ پوشین کو آپ اپنا سرونٹ کوارٹر بنانے چاہتے ہیں یہ دور دیا گیا اس کو آپ بند کر دے تو یہ سرونٹس کوارٹر آپ کا بن جائے گا سرونٹس وغیرہ بیر ویڈی سیٹ سے ان اوٹ کر سکیں گے اس روم کو اگر آپ سرونٹس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ سرونٹس کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کو آپ سرونٹ کوارٹر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس روم کو آپ اپنے لیے جوز کرنا چاہتے ہیں اپنا سٹو روم بنانا چاہتے ہیں تو آپ سٹو روم بھی بنا سکتے ہیں اس روم کے بیر ویورز ایک اوپن کچن ڈیزائن ہوئے شلفیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں مزید اگر آپ اپنے سرونٹس کو یہاں پر کیبینٹس وغیرہ انسٹال کروا کے دینا چاہتے ہیں لکڑی کی مدد سے تو آپ کیبینٹس وغیرہ بھی اس کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کو جو ایکسیس دی گیا ہے وہ بیر ویلی سیٹ سے دی گیا ہے آپ کے سرونٹس وغیرہ بیر ویلی سیٹ سے ایکسیس کر سکیں گے اس پوشن کو تو ویورز یہاں سے اس کو سٹیرز دی گیا ہے جو کہ آپ کو اس کے ٹیرس پر جانے کے لیے ایکسیس کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے سرونٹس کا کچن ڈیزائن کر لیں ساتھ ان کا ایک روم آ جائے گا تو ایک اوپن کچن ایک روم اور ساتھ اٹیج مشروم کی مدد سے آپ اس سرونٹ کوارٹر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اس کے ٹیرس پر جانے ٹیرس پر جا کے آس پاس میں آپ کو ایریا چیک کرواتا ہوں ڈیویلپمنٹ چیک کرواتا ہوں کہ کس طرح کے ڈولپٹ ایریا کے اندر مین بادی کے اندر آپ کے مکان وجود ہے ٹیرس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا مومٹی بلک کمرہ ڈیزائن ہوا ہے یہاں پر آپ اپنا سٹور وارک اسمان کافی سارا سٹور وارک اسمان اس کے اندر رکھ سکتے ہیں قریب ترین ہے لالہ زار تلسہ روڈ کی قریب ترین آپ کو یہ مکان دیکھنا کو ملتا ہے تلسہ روڈ کے قریب جو شیرزمان کلونی آتی ہے شیرزمان کلونی کے اندر آپ کو یہ خوبصورت دس مرلہ دبل سٹوری مکان دیکھنا کو ملتا ہے جو کہ دو سو بتر سکیر فیٹ کے حساب سے دیزائن کیا گیا اور آس پاس کی لوکیشن دیکھئے تمام کوٹھیاں بنگلے آپ کو اردگرد دیکھنا کو ملیں گے وی ای پی قسم کی لوکیشن ہے ڈولپ ڈبادی ہے اور مین روڈ سے بھی واکنگ ڈسٹنس پہ آپ اس مکان کو ایکسیس کر سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو چاروں سیڈ سے بھی چیک کروا سکتی ہے اگر آپ چیک کروانا چاہئے اوپر جو پانی ولی ٹنکی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمکریٹ کی مدد سے پانی ولی ٹنکی کو ڈیزائن کیا گیا اور ویورس میں نے آپ کو اس مکان کی لوکیشن بھی بتا دیا ہے کہ تلسہ روڈ کے پہ جو شیرزمان کرونی ہے اس کے اندر آپ کو یہ مکان دیکھنے کو ملتا ہے وہ شیرزمان کرونی کے پاس لانا زیادہ سٹیٹ ہے یہ اگزیکٹ لوکیشن بنتی ہے اس مکان کی دس مرلہ ڈبل سٹوری بیسمنٹ والا بنگلہ ہے چاروں سیڈ سے میں نے آپ کو اس کے دکھا دیا ہے چاروں سیڈ سے بھیوں میں نے اس مکان کے آس پاس آپ کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح کی پرائیم کسیوں کی لوکیشن ہے ڈولپٹ ایریہ ہے مین آبادی ہے مین روڈ سے بھی میں آپ کو ایک دفعہ جا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ مکان کتنا دور ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کی گلی سے کہ مین روڈ سے کچھ سیکنڈ واکنگ ڈسٹنس میں آپ اس مکان کو ایکسیس کر سکتے ہیں کوئی مین روڈ سے پانچھوہ چھٹا مگان بنتا ہے یہ باقی میں آپ کو ٹیرس وری سیٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں اگر یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے مین روڈ تو وہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا کہ کتنا قریب ترین آپ کو اس مکان سے مین روڈ دیکھنے کا ملتا ہے یہ سامنے اس کا مین روڈ ہے جو گاڑیاں آپ کو جاتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ سامنے وہ اس کا مین روڈ ہے اور یہاں سے کچھری چوک صرف ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر دور ہے سی ایم ایچ ہسپٹل اور ایم ایچ ہسپٹل بھی بہت قریب ترین ہے صدر بزار جو ہے وہ تقریباً ڈائی سے تین کلومیٹر بنتا ہے صرف سات سے آٹھ منٹ کے اندر آپ صدر بزار کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں صدر بزار بھی بہت قریب ترین ہے پانسو دو ارکشاف کے سامنے بالکل جو تلسہ روڈ آتا ہے وہ سیدھر روڈ آپ نے آنا ہے تو آپ اس مکان کو ایکسیس کر لیں گے کچھری چوک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کچھری چوک بھی یہاں سے بہت قریب ترین بنتا ہے اگر ہم اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو جو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ پی چھتر لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے مزید آپ کو کوئی کوسٹن ہے تو میرے نمبر سکرین پر دیا گیا اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو گر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا وہ ساتھ گنڈی کے آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی جو اچھے اچھے آپشنز ہوتے ہیں انویسٹر ریٹ والی آپشنز اب دوستہ تک پہنچتے رہیں اور ہم نے اس مکان کو سنگر سٹوری کی قیمت کا نام اس وجہ سے دیا تھا کیونکہ یہاں پر اٹھارہ لاکھ روپے ہم مرلا جگہ ہے اس حساب سے صرف ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کا پلوٹ بنتا ہے تو نیکس وڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے رہے اس کے لیے پروپٹیز دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ